اسلام علیکم ناظرین میں خالد خان لے کر حاضر ہوں آپ کا اپنا پسندیدہ پروگرام جس کا نام ہے مسائل رمضان ناظرین میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں جیسا کہ آپ جانتے ہی ہیں اس پروگرام میں ہم ان مسئلوں کو اور سوالوں کو اٹھاتے ہیں جس سے ایک عام آدمی دوچار رہتا ہے ان سے الجھا رہتا ہے تو انہی الجھنوں کو سلچانے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہر دل عزیز ہمارے خاص مہمان خالد جمیل مکی صاحب تو آئیے ناظرین میں شیخ محترم کا استقبال کرتا ہوں ان کا خیر مقدم کرتا ہوں شیخ محترم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شیخ محترم بہت بہت خیر مقدم ہے آپ کا ہمارے پروگرام میں مزاکم اللہ خیر تو آئیے ناظرین ہم اپنے سوالوں کا سلسلہ شروع کرتے ہیں اور شیخ محترم سے سوالات کرتے ہیں رمضان کے مطالق آئیے شیخ محترم سے ہم پہلا سوال کرتے ہیں شیخ ہمارا پہلا سوال ہے آپ سے کیا عورتیں بھی اعتقاف کر سکتی ہیں؟ اور عورتوں کو اعتقاف کرنے کی بہتر جگہ کونسی ہے؟ اسلام میں کتنی بھی عبادات ہیں انہیں عبادات میں مرد اور خواتین سب شامل ہیں تقریبا اللہ کی اس کی کوئی خاص نشاندہی کی گئی ہوگی یہ مردوں کے لئے عمل ہے اور یہ عورتوں کے لئے عمل ہے لیکن جو عمومی اور مطلق عبادات ہیں تمام عبادات میں مرد اور خواتین سب شامل ہیں یہاں بھی خواتین اس عبادت کے اندر شامل ہیں جیسے کہ قرآن کریم کی وہ آیت بار بار اعتقاف کے تعلق سے آتی رہی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا وَلَا تُبَاشِرُوْهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاقِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تو اس آیت کے اندر مرد اور خواتین سب شامل ہیں رہا مسئلہ کی عورتوں کا اعتقاف کرنا تو عورتیں اعتقاف کر سکتی ہیں اور اس کی دلیل ہے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتقاف کے بارے میں جو حدیث دلالت کرتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اعتقاف کرتے تھے یہاں تک کہ وہ اصدار فانی سے رخصت ہوئے اللہ کے حصول صلی اللہ علیہ وسلم آخری ٹائم تک اس کے بعد آپ کی بیوئیوں نے یہ اعتقاف جاری رکھا تو اس سے یہ پتا چلا کہ خواتین یہ اعتقاف کر سکتی ہیں آپ کے سوال میں یہ جز یہ بھی تھا کہ اس کے لئے مناسب جگہ کیا ہے یہ پتا چل گیا کہ مردوں کے لئے بھی اعتقاف ہے اور عورتوں کے لئے بھی اعتقاف ہے اور اسے مزید میں آپ کو یہ کہ حوالہ اور دوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں ہمیشہ اعتقاف کیا کرتے تھے وہاں اپنا سکانہ جب وہ دیکھنے آئے تو آپ نے دیکھا کہ مسجد میں دو تین اور وہاں پر پڑھے رٹکے ہیں بنے ہوئے ہیں تو اس میں پتا چلا کہ یہ حضرت حفظہ رضی اللہ تعالیٰ نہاں کا ہے یہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ نہاں کا ہے یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نہاں کا ہے تو اسی یہ پتا چلا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اعتقاف تو کرتے ہی تھے آپ کی بیویاں آپ کی زندگی میں اعتقاف کرتی تھے اور آپ کے بعد بھی یہ سلسلہ جاری رہا اور وہ اعتقاف کرتی رہی ہے تو مرد اور خواتین تمام کے لیے یہ عبادت ہے مشروع ہے اگر وہ کرنا چاہیں تو وہ کر سکتی ہیں اس کی جو افضل جگہ بلکہ یوں کہہ لیجئے کہ اس کی جگہ ہی وہ مسجد ہے مسجد کے علاوہ کسی دوسری جگہ پر اعتقاف مشروع نہیں ہے اور قرآن کی جو آیت پڑھی گئی اس میں وَأَنْتُمْ عَاقِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ کہ تم مسجدوں میں جب اعتقاف کی حالت میں ہو اس سے پتا چلا کہ مسجد ہی اعتقاف کی جگہ ہے کہ بہتر جگہ نہیں کیا ہے شیکر محترم میرا آپ سے اگلا سوال اسی سے جڑا ہوا ہے کیا عورتوں کو اجازت لینی پڑے ہی اپنے شوہروں کی اعتقاف کرنے کے لیے اور اسی سے ایک اور میرا سوال جڑا ہوا ہے کیا عورتوں سے ہم حالت اعتقاف میں باتیں بھی کر سکتے ہیں دیکھئے پہلا جو جز ہے آپ کے سوال کا کہ کیا عورت اپنی شوہر سے اجازت لے کر اعتقاف کرے یہ بہت پسندیدہ سوال اور بہت اچھا بہت سارے لوگ گلتیوں میں مبقلہ ہیں دیکھئے یہ ایک نفلی عبادت ہے اعتقاف ایک نفلی عبادت ہے اور نفلی عبادت کے لیے عورت کو اپنی شوہر سے اجازت لینی ضروری ہے کیوں؟ اس وجہ سے کہ شوہر کے جو حقوق ہیں بیوی کے اوپر وہ وجوب کے درجہ میں اور اللہ تعالیٰ نے انہیں بلکہ دنیا میں بشارت بھی دیئے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں کہ جو عورت پانچ وقت کی نماز ادا کرے رمضان مبارک کے روزے رکھے اور اپنی شرمگاہ کی فاضت کرے اور اپنے شوہر کی اطاعت کرے وہ جنت کے جس دروازے سے داخل ہونا چاہے داخل ہو جائے الحمدللہ سمہ الحمدللہ یعنی یہ فضیلت اللہ نے انہیں بخشی ہے بلکہ اگر وہ یہ عمل کریں تو یہ سمجھ لیں کہ گویا کہ وہ جنتی ہیں اللہ نے انہیں جنت کی بشارت دیئے تو اس میں اطاعت بالہ اپنے شوہر کی اطاعت کریں شوہر کی اطاعت اور اس کی فرما بردائی یہ عورت کے اوپر واجب ہے بغیر اس کی اجادت کے کوئی نفلی برغوظہ رکھ سکتی ہے اور نہ ہی یہ اعتقاب جو نفلی ہے وہ اعتقاب کر سکتی ہے تو عورت کو چاہیے کہ وہ اعتقاب کرے اور اللہ کی نمی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگیوں میں ایسا ہوا اللہ کی نمی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ یہ پردے لگے ہوئے ہیں تو آپ نے پوچھا کس کا کس کا ہے تو پتا چلا کہ یہ یہ ہے تو گویا کہ یہ اجادت ہو گئی آپ نے اس پر منع نہیں کیا انہیں اور آپ کے سوال کا دوسرا جز ہے کہ کیا وہ حالت اعتقاب میں اپنے شوہر سے ملاقات کر سکتی ہے بات کر سکتی ہے تو اسلام میں اس کی اجادت ہے اور اللہ کی نمی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لئے اسواہ اور نمونہ ہے کہ آپ کی بیویاں مسجد میں آتی تھیں اعتقابگاہ میں آپ سے آگر کے اپنی حاجات اور عدودیات کی باتیں کرتی تھیں اور پھر اس کے بعد جو گھر چلی جاتی تھیں یہ ہمائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی بالند کنگی کر دیا کرتی تھی اور دوسری اور ضروریات بھی وہ بیویاں پوجی کر کے چلی جاتی تھی حتی صفیہ رضی اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس حالت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعتقاب میں تھے اور جب وہ جانے لگیں تو اس وقت وہاں سے نکل کر کے آپ ان کو سیاف کرنے کے لئے کچھ دور گئے بھی اور وہ بہت مشہور واقعہ ہے کہ آپ نے دیکھا کہ دو لوگ کہیں کنارے پر کھڑے ہوئے ہیں آپ نے ان کو بلایا اور کہا کہ بھئی یہ میری بیوی صفیہ تھی جن کو میں چھوڑنے گیا تھا تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نبی ہم آپ کے بارے میں ایک دوسرا گمان نہیں کر سکتے ہیں تو وہی اس وقت آپ نے فرمایا تھا کہ شیطان وہ انسان کے رگوں میں خون کی طرح سے دورتا ہے تو اس نوقع کی یہ حدیث ہے کہ آپ اعتقاب کی حالت میں رہتے ہوئی اپنی بیوی کو چھوڑنے کے لئے سیاپ کرنے کے لئے وہاں سے گئے تو اتنا بیویوں کا کسی ضرورت سے مسجد میں آنا گفتگو کرنا محتقی سے اور پھر اپنی حاجت پوجی کر کے اور ان کو چھوڑنا گھر تک پہنچانا اگر اتنا بھی اگر ہو تو اس کی بھی شرعہ میں اجازت ہے یہ تمام چیزیں ہمارے لئے دلیل موجود ہیں جزاک اللہ شیخ بہت بہت شکریہ آپ کا اس سوال کا جواب دینے کے لئے تو ناظرین آپ نے دیکھا شیخ محترم نے کتنی خوبصورت انداز میں اسلام کی روشنی میں ہماری رہنمائی کی تو آئیے ناظرین ہم شیخ محترم سے اپنا ایک اور سوال پوچھتے ہیں اپنے علم میں اور اضافہ کرتے ہیں شیخ محترم میر آپ سے ایک اور سوال ہے اعتقاف کے مطالق کیا کوئی انسان مسجد کے قریب میں کوئی اس کا گھر ہو یا کوئی اس کا روم ہو یا کوئی اسی جگہ ہو اس میں اعتقاف کر سکتا ہے لوگ سمجھتے ہیں کہ مسجد میں کچھ گروفے بنے ہوتے ہیں ان گروفوں میں اعتقاف کر لیا جائے تو مسجد کے حکم میں آتا ہے تو یہ ان کی غلط فہمی ہے مسجد وہ جگہ ہوتی ہے جہاں پر نماد ادا کی جاتی ہے میرا کہنا کا مطلب یہ ہے کہ وہ روم جو گھر ہے اس کا وہ بلکل سمجھ لی جائے مسجد کی دیواز اس کی دیواز جڑی رہی بیتر وہ مسجد سے جوڑا ہوا ہو سکتا تحلیل مسجد نہیں ہو سکتی وہ جگہ مسجد نہیں ہو سکتی اس وجہ سے اعتقاف اس میں صحیح نہیں ہے کوئی کمرہ یا وضو خانہ یا اس کے سامنے کوئی برامدہ ہو وہ مسجد کے حکم میں نہیں آتا اسی لئے کوئی آدمی اگر برامدے میں اعتقاف کرنا چاہے تو ضرورت نہیں ہوگا کوئی آدمی وضو خانے کا بغل میں کہیں کر چاہے کہ یہاں ہم کر لیں تمام حاجات و ضروریات یہاں نہیں مسجد کا لفظ آیا ہے اس وجہ سے مسجد ہی میں کرنا ہے مسجد کے حکم میں وہ کمرہ نہیں آتا اس وجہ سے وہاں اعتقاف نہیں کیا سکتا شیخ محترم اگلا سوال لینے سے پہلے ہمیں ایک وقفے کے لئے رکنا ہوگا ماذا چاہتا ہوں ناظرین وقت ہو چلا ہے ایک وقفے کا تو پلیز کہیں جائیے گا مت ہم لوٹتے ہیں ایک وقفے کے بعد اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلام علیکم ناظرین وقفے کے بعد آپ کا پھر سے ایک بار خیر مقدم ہے آئیے اپنے سوالوں کا سلسلہ شروع کرتے ہیں شیخ محترم میں اگلا سوال آپ سے ہے لیلت القدر کیا ہے لیلت القدر ایک بہت ہی فضیلت والی رات ہے اللہ تعالیٰ نے مکمل قرآن کریم کی ایک صورت نازل فرما دی جس میں اس کی اہمیت کا ذکر کر دیا ہے ارشاد باری تعالیٰ ہے انا انزلناه في لیلت القدر وما ادراك ما لیلت القدر لیلت القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکة ورروه فيها بإذن ربهم من كل امر سلام هي حتى مطلع الفجر اللہ تعالیٰ وبرکاتہ یہ مکمل سورت لیلت القدر کی فضیلت من عزیل فرما دی لیلت القدر خیر من الف شہر لیلت القدر لیلہ یعنی ایک رات وہ قدر کی ایک رات خیر من الف شہر ہزار مہینوں سے بہتر ہے یعنی ہزار مہینوں سے بہتر ہے ہاں اس کے فضیلت میں اتنا کہہ دینا ہی کافی ہے کہ ایک دن وہ ہزار مہینوں کے مقابل میں ہے نید اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے آپ نے فرمایا من قام لیلت القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من دنب جو آدمی لیلت القدر کا قیام کیا یعنی لیلت القدر کو برتا اس میں اللہ تعالیٰ کی عبادات اور اس کی بندگیاں انجام دیں ایمان اور احتساب کے ساتھ تو اس کے سارے پچھلے گناہ وہ معاف کر دیے جاتا ہے تو اولا تو ہزار مہینوں کی عبادات سے یہ رات بہتر ہے اس رات کے اندر فرشتوں کا نزول ہوتا ہے تنزل الملائکت والروح فیہا یہاں تک کی جبریل امین ان کا بھی نزول ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی اجازت سے یہ فرشتے نازل ہوتے ہیں تو یہ اس رات کی فضیلت میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی جو آیت نازل فرما دی ہے وہی کافی ہے سلام ہی حتى مطلع الفجر یعنی سلامتی سلامتی ہے اس رات کی سجھتت تو ہزار مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے اس میں فرشتوں کا عرود ہوتا ہے جبریل تک کا نزول ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی خیرات اور برکات کا نزول یہ طلوع فجر تک جاری رہتا ہے بہت ہی اچھی بات جزاک اللہ لیلت القدر کو تلاش کرنے کی کیا معنی ہے اولاں تو ہمیں یہ معلوم کر لینا چاہیے یہ لیلت القدر ہے یہ کون سی راتیں ہیں اللہ کی نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں یہ رمضان المبارک کے آخری اشرا میں آخری دہے میں یعنی جو آخری دس راتیں ہوتی ہیں آخری دس راتوں کے تاق راتوں میں انہیں تلاش کیا جائے تاق راتوں سے انسنس آرڈ ہیں ایک تین پانچ اکیسویں رات تیسمی پچیسمی اور ستائیسویں اور ونتیسمی یہ پانچ راتیں ہیں پانچ راتوں کے اندر اس رات کو تلاش کرنا چاہیے اب نے کہا کہ تلاش کرنے کا کیا معنی؟ تلاش کرنے سے مرات یہاں کوئی ایسی گنشدہ رات نہیں ہوتی رات پر اگر چھائی ہوئی رہتی ہے اس میں دھوڑنے کا معنی یہ ہے اسے تلاش کرنے کا معنی یہ ہے کہ اس رات کے اندر جو اللہ نے فضیلت رکھی ہے اس فضیلت کو حاصل کرنا یعنی اس فضیلت کو دھوڑنا اور عبادات اور بندگییں کی کوئی بھی عبادت انسان سے مست نہیں ہونی چاہیے ہر عبادت کو انسان عمل میں لائے اور اللہ تبارک تعالی نے اس رات کی جو فضیلت رکھی اس فضیلت کو وہ تلاش کرے اور اسے برتے تاکہ جو اللہ نے اس میں ثواب رکھا ہے اس ثواب سے وہ مالا مال ہو جائے گی شیخ مطرم یہ بتائیے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جس دن لیلت القدر ہوتی ہے اس دن برسات ہوتی ہے اس دن کی صبح کچھ الگ ہوتی ہے کیا کچھ خاص ایسے سمٹمز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے جی ہاں کچھ ہے علامات آپ نے فرمائی ہے کہ اس دن کی جو صبح ہوتی ہے وہ صبح تھوڑا سہاؤنی ہوتی ہے تو اس طریقے سے اور آپ نے ایک بار لائے دلت القدر کو تلاش کیا تو اس وقت آپ نے کہا کہ میں نے سجدہ کیا تو میں نے پانی اور کیچڑ کے اندر سجدہ کیا تو اس چیز سے قیاس کیا جاتا ہے اور لوگ اندازہ لگاتے ہیں کہ وہ رات وہی رات ہے لیکن اس کے باوجود بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ رات بتلا دی گئی تھی کہ یہ کونسی رات ہے اور آپ کو اپنے صحابہ کو یہ بتانے آہی رہے تھے کہ اتنے میں دو مسلمان لڑ پڑے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی مسالحت میں لگ گئے تو وہ رات آپ سے بھولا دی گئی اور اس میں اللہ تعالیٰ کے حکمت ہے کہ بندہ صرف ایک ہی رات کو پکڑ کر کے نہ بیٹھا رہے بلکہ ان پانچوں راتوں میں عبادت کے دریئے اللہ کی بندگی کے دریئے ذکر و عبکار کے دریئے قرآن کریم کی تلاوت کے دریئے تصبیحات کے دریئے اس رات کو تلاش کرے اور وہ ثواب جو اللہ نے اس رات کے لئے رکھا ہوا ہے وہ ثواب بندہ حاصل کرے جزاک اللہ شیخ بہت بہت شکریہ ناظرین دیکھا آپ نے کہ شیخ محترم نے کس بہترین انداز سے لیلت القدر کے بارے میں ہمیں بتایا ناظرین شیخ محترم نے ایک الفاظ یوز کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سجدہ کیا تو سجدہ پانی اور کیچڑ میں تھا میرا بتانے کا مقصد یہ ہے آپ لوگوں کو کہ ہم لوگوں کو ایسی مسجدیں اللہ تعالیٰ نے فرام کی ہیں جو پکی ہیں جن میں کالین بچھے ہوئے ہیں جن کے اندر ایسیز ہیں میری آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ آپ پورے کی پورے امت مسلمہ کے لئے دعائیں کیجئے ہندوستان کے لئے دعائیں کیجئے ایک بھی رات ہم لوگوں سے مسجد نہ ہو اس کے لئے دعائیں کیجئے شے کے مطلب میں آگلا سوال آپ سے ہے لیلت القدر میں کس طرح کی خاص عبادتیں کرنی چاہیے کیا اسلام نے اس میں کوئی خاص طرح کی نمازیں خاص طرح کی دعائیں بتائیں ہیں اس میں اسلام ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے یہ سوال حتیاشر صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کیا تھا اللہ کے نبی جب ہم لوگ اس رات کو تلاش کریں لیلت القدر کو تلاش کریں تو ہم اس وقت کون سی دعا کریں تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعا بتلائی تھی بہت پیاری دعا ہے چھوٹی سے دعا ہے لیکن معنی کی اعتبار سے اس میں بڑی ہی خیر اور بھلائی کی چیزیں ہیں وہ آپ نے یہ دعا بتلائی تھی کہ اس رات لیلت القدر کی رات میں یہ دعا پڑھا کرو اللہم انکا عفوئن تحب العفو فعفو انی اللہم انکا عفوئن تحب العفو فعفو انی یہ دعا کثرت سے اس رات میں کرنی چاہیے چیک اس کے معنی بھی اگر آپ بتا دیں تو اللہم انکا عفوئن اللہ تباکتہ 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 اللہ تباکت کے اندر کرنا چاہیے ساتھی ساتھ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کا ان راتوں کے اندر بڑا معمول عدیب تھا وہ معمول یہ تھا کہ جب یہ آخری اشرا جیسے ہی داخل ہوتا جی اذا دخل عشر الاخر من رمضان جب یہ آخری اشرا جب داخل ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے ہیں آپ اپنا کپڑا باندھ لیتے تھے کس کر کے یعنی عبادت کے لیے تاکہ عبادت میں کوئی چیز رکاوٹ نہ بن جائے وَأَيْقَذَ أَهْلُهُ اور اپنے اہل وعیال کو جگہ دے اور حدیث کی الفاظ ہیں وَأَحْيَا لَيْلَهُ کیا معنی یعنی اس طرح سے عبادت کے اندر مشغول ہو جاتے تھے ماشاءاللہ یہ پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ یہ رات ہے ماشاءاللہ رات کا یعنی جسے ہم کہتے ہیں کہ آج تو ہم نے جاک کر کے رات ہوئے آج تو ہماری رات دن ہو گئی مراد یہ ہے کہ اس رات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہاں اپنے ساتھ اپنے اہل وعیال کو بھی جگہ کر کے اور باقعدہ تیاری کے ساتھ اس رات کی عبادت کے اندر مشغول ہو جائے کرتے تھے اور اپنے ذکریہ کی کس نوعیت کی عبادتیں اس میں ہونی چاہئے ہیں تو اس سلسلے میں جو نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہدایات ہیں جسے قیام اللیل جس کا ہم پورے رمضان مبارک مہینے کے اندر عموما احتمام کرتے ہیں ہاں اور خصوصیت کے ساتھ اگر کچھ لوگ نہیں کر پائیں ہیں پہلے پہلے راتوں میں نہیں کر پائیں تو اس رات کے اندر خصوصیت کے ساتھ اگر کریں گے تو یہ بہتر ہوگا بعض یہ سوالات آ چکے ہیں کہ بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ پہلی طرح بھی گئی تو اب کوئی طرح بھی نہیں ہے پہلا قیام اللیل گیا تو اب کوئی قیام اللیل نہیں ہے یا بیچ میں انہوں نے کیا پھر بیچ میں چھوڑی تھی ٹھیک ہے جس قدر آپ کو ایک نفل عبادت ہے جس قدر آپ کو توفیق ہو رہی اس قدر آپ عبادت انجام دو انجام دو اس آخری خاص طور سے اس آخری عشرے کے اندر بھی آپ اس چیز کو اگر برت پا رہے ہو بہتر ہے بہتر ہے بہت اچھی بات ہے اور اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس چیز کا احتمام کرتے تھے کہ خود بھی تیار ہو جاتے تھے اور اپنے اہل و عیال کو تیار کر لیتے تھے اور رات کو جگہ دیتے تھے یعنی وہ رات ملکل جاگنے والی رات اور ہمیشہ یہ احساس ہوتا تھا کہ لوگ اس رات کے اندر جاگئے لیکن آج میں آپ کو یہاں تھوڑا تھا اور بتاؤں گا کہ آج ہمارے یہاں ان راتوں کو بہت دوسرے مشاغل کے اندر لوگوں نے مصروف کر دیا ہے مثلا کچھ لوگ اس رات کے اندر تاک راتوں میں خاص طور سے لوگ کھانے اور پینے کا خاص احتمام کرتے ہیں یہ رات کھانے اور پینے کی نہیں ہے بلکہ یہ رات عبادت کی بہتری ہے کہ آدمی زیادہ زیادہ یک سوئی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت بن لگی کرے قرآن کریم کی تلاوت کرے اپنے گناہوں کو یاد کر کے اللہ تعالیٰ سے اس کی معافی طلب کرے اللہ تعالیٰ معاف کرنے یہ مطلوب ہے اس رات کے اندر جزاک اللہ شیخ بہت بہت شکریہ آپ کا اس سوال کا جواب دینے کیلئے تو ناظرین آپ نے دیکھا شیخ محترم نے کتنی خوبصورت انداز میں اسلام کی روشنی میں ہماری رہنمائی کی تو ناظرین امید ہے آپ کو ہمارا یہ پروگرام پسند آیا ہوگا انشاءاللہ پھر ہم آپ سے ملیں گے رکھی اپنا خیال اور مجھے دیجئے اجازت میں آپ کا ہوسٹ خالد خان دوبارہ حاضر ہوگا اسی پروگرام کو لے کر جس کا نام ہے مسائل رمضان اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مجھے دیجئے دیجئے